ڈاکٹر مزدر اقبال صاحب آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے سر بلدیاتی بل ہے پاس ہو چکا ہے کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام کو رلیز دے گا دیکھیں یہ بل جو ہے بلکل ایک نیا تجربہ ہے اور جو ہے اس میں ان کا کوئی پروگرام الیکشن کروانے کا نہیں ہے اس میں تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان اداروں کو موتل کیا جائے جو مسلم لیگ نون کے دور میں بنے تھے اور جو ہے ان کے فانڈز جو منجمنت کیے ہوئے تھے کوئی سال سے ان کو یہ یوز کر سکیں ایڈمیسٹریٹر کے ذریعے اپنے ہواریوں کو دے سکیں یہ تو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان فانڈز پہ انہوں نے یہ بلدیاتی بل لے کے آئے ہیں ان کا رادہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ الیکشن کا بلکل نہیں ہے ان کا رادہ صرف ان فانڈز کو حضم کرنے کا تھا وہ یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ادریہ جو ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ اور ہائی کورٹ سے ہوئے ہیں جہاں پر ریٹس سے ہوئے ہیں وہ آج میرا خیال ہے دائر ہو جائیں گی چاروں میرا خیال ہے بینچز میں الہذہ الہذہ ریٹنج ہو رہی ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ سٹے آرڈر آ جائے گا اور وہ ادارے جو ہیں ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ وہ بھال رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں سر کے ان کی نیت ہے واقعی عوام کی خدمت کرنے کی نہیں ہے سرے موڈ گسوڑ کی ہے جی میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو بل ہے اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے پنچائیتیں اور نیبر ہوت کانسلز اور پھر ڈسٹر کانسلز کو ختم کر دیا ہے اور تحصیل کانسلز میں لے گئے ہیں ان کے لوازمات ان کا انفرنسٹرکچر ان کا جو ہے ہیومن ریسورس اور یہ ساری چیزیں پورے کرنے میں تو اگلے پوری دہائی لگ جائے گی ہمارے پاس تو اتنا وہ ہے ہی نہیں ہے ریسورسز ہمیں تو یونین کانسل کے دفتر نہیں ہمارے پاس پورے تو یہ اب نیبر ہوت کانسلز اور پنچائیتیں جو ہیں ان کے لیے سٹاف اور عملہ اور باقی لوازمات کہاں سے پورے کریں گے اچھا چیز اور سر اگر آپ کی بہال ہو جاتا ہے آپ کا سسٹم سارا ہو جاتا ہے آپ کیسے چلائیں گے اس قسم ایک پر فرض کیا نہیں ہمارا تو سسٹم چال رہا تھا نا اس میں تو فنڈنگ ہے اس میں پڑی ہوئی ہے جی وہ انہوں نے منع کی ہوئی تھی وہ ریلیز نہیں کر رہے تھے انہوں نے اپنے چیف آفیسرز کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی ٹینڈر نہیں لگانے پچھلے سال سے ڈیٹھ سال سے کوئی ٹینڈر نہیں لگا اور وہ فنڈز اکوملیٹ ہو گئے ہیں لوکل گورنمنٹس کے اپنے جو جنریٹ کی ہوتے ہیں کچھ پروننشل جو ہیں بجٹ میں سے وہ کمبلسیری جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں سر کے آنے والے دنوں میں یہ سسٹم جو ہے یہ انہوں نے بنایا ہے نہیں یہ سسپینڈڈ رہے گا جو مجھے لگتا ہے زندگی میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں صرف اپنے ساتھ نباتے ہیں جیسے عزمت کیبلز چالیس سالوں سے آپ کے اعتماد پر پورا اترنے والی عزمت کیبلز کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448